بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ میں چور نہیں ہوں کیونکہ آپ نے مجھے چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا گاؤں والے کہنے لگے کہ دیکھیں بینس آپ کے تبیلے سے آپ کے گھر سے برامد ہوئی ہے دو ہی چیزیں ہیں یا تو تم چور ہو یا تم چوروں کے ساتھی ہو اب یہ کہہ دینا کہ آپ نے مجھے چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا اس بات سے آپ بری زمانی ہو سکتے کسی جگہ سے کوئی کار چوری ہو جاتی ہے کوئی چور زیورات چوری کر لیتے ہیں یا کوئی اور سمان اور پولیس ان سے وہ سمان برامد کر لیتی ہے اور ان کو رنگی ہاتھوں گرفتار کر لیتی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے چوری کرتے ہوئے تو ہمیں نہیں پکڑا تو آپ امانداری سے بتائیں کیا ان کا یہ کہہ دینا کہ آپ نے ہمیں چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا ٹھیک ہے ہم سے سمان برامد ہو گیا تو کیا ہوا کیا وہ بری زمان ہو سکتے ہیں اب میں نے آپ کو یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ پاکستان کی جو مجودہ صورتحال ہے اس پر ہم بات تو کرتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی سیاستدانوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا فلان جماعت نے یہ غلطی کی فلان جماعت نے یہ غلطی کی لیکن جب کرمنلز کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو پھر ہم پاکستان میں ان قوانین پر بات نہیں کرتے جو ان چوروں کو مدد فراہم کرتے ہیں ہمارے قوانین میں ایسے ہولز ہیں کہ جن سے یہ چور یہ کرمنلز یہ ڈاکو یہ منی لانڈرز یہ باگ جاتے ہیں آج پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدانوں پر کرپشن کے منی لانڈرن کے الزامات ہیں وہ صرف اپنے کیسوں کو طول دے رہے ہیں تاکہ یہ گورنمنٹ ختم ہو اور پھر ہم کوئی راستہ نکال کر واپس پاور میں آ جائیں یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کرائم نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو کہ آپ نے ہمیں پکڑا تو نہیں سیاستدانوں نے کیا کیا ہے پچھلی آپ دیکھیں دس سالوں میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تک بڑے بڑے عوضوں پر جو منسٹرز تھے ان کے اکامے تھے دبائی کی کمپنیوں میں پاکستانی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اکامہ ہوتا کیا ہے یہ کیوں لیا جاتا ہے آپ کے ملک کا پرائم منسٹرز یا آپ کے ملک کے منسٹرز ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دبائی کی کسی کمپنی میں ملازمت کریں میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ اکامہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کی پاکستانی آئی ڈی یوز نہیں کرتے آپ نے سویس بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے پیسے کی کرپشن آپ نے پاکستان سے کی ہے لوٹ مار آپ نے پاکستان سے کی ہے لیکن آپ کے پاس اکامہ ہے آپ اس اکامے کی بدولت سویسر لینڈ کی بینک میں آپ ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں وہ آپ کو آئی ڈی دے دیں گے جب کبھی پاکستان میں آپ پکڑے گئے آپ پر کیس چلا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ لیٹر لکھے گی سویسر لینڈ کی بینک کو کہ یہ آدمی کرمینل ہے اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہمیں دی جائے تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی اس آئی ڈی کارڈ پر تو ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اکامہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کی پاکستان کی آئی ڈی کو آپ جو ہے وہ چھپا سکیں تو برحال اب جس شخص پر بھی الزام لگتا ہے کہ دیکھیں جی یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں انہوں نے جو منی لانڈنگ کی ہے پیسہ جو ہے وہ ان کے ملازمین جو ہیں کوئی بیس ہزار کوئی تیس ہزار روپے کا جو ملازم ہے ان کے اکاؤنٹوں سے اربوں روپے برامد ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے یعنی ایک شخص کے گھر سے چوری کا سامان برامد ہو جائے اور وہ شخص آرگومنٹ کہے کہ آپ نے مجھے چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا اس لیے میں مجرم نہیں ہوں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کسی بھی دنیا کے قانون میں یہ نہیں لکھا کہ اگر کسی شخص کے پاس سے کوئی منی لانڈنگ کا پیسہ برامد ہو جائے نجیز دولت برامد ہو جائے ڈرگ منی برامد ہو جائے عدالتیں اس کو وہ ثبوت نہیں فراہم کرتی کہ تمہارے پاس یہ جو پیسہ ہے یہ غلط ہے علیقل ہے بلکہ اس آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ پیسہ کہاں سے حاصل کیا ہمارے ملک میں تو الٹی گنگا بے رہی ہے جس آدمی پر بھی ہاتھ ڈالا جاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھیں جی آپ نے تو ہمیں نہیں پکڑا حالانکہ ہر کسی کو معلوم ہے کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے یہ سیاستدان خود نہیں کرتے بلکہ انہوں نے فرنٹ میں رکھے ہوتے ہیں جو ان کی ڈیلیں کرتے ہیں جو ان کے لیے راستے نکالتے ہیں یہ مل بانڈ کر کھاتے ہیں یہ خود تو کوئی کرام نہیں کرتے ان کے فرنٹ میں جو ہیں وہ ان کے لیے ڈیلیں کرتے ہیں وہ ان کے لیے راستے بناتے ہیں وہ ان کے لیے پھر وہ منی لارڈنگ کر کے پیسہ باہر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ ثابت نہیں کر سکے حالانکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں اگر کوئی شخص کسی عہدے پر رہا ہے کوئی بیوروکریٹ ہے کوئی جاج ہے یا کوئی پولٹیشن ہے اس کے اساسے اگر اس کی سروس کے دوران بڑھ گئے ہیں اور گورنمنٹ نے اس سے پوچھ کے شروع کر دی ہے تو گورنمنٹ اس کے اساسے جو ہے وہ مجمند کر دے گی اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم پروف کرو کہ یہ جو اساسے تمہارے پاس ہیں یہ تم نے جائز طریقے سے بنائے ہیں اگر وہ اس ثابت کر دے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ثابت کرتا تو پھر وہ اس کو سزا دیتے ہیں اور اس کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دے جاتے ہیں ان کا پیسہ ضبط کا لے جاتا ہے اس کی جائداد جو ہے وہ ضبط کا لی جاتی ہے ہمارے ملک میں یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں بڑے بڑے سیاستدان یہ بات یہاں ہو چکی ہے ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس سے اربو روپیہ جو ہے وہ برامد ہوا ہے جو انہوں نے اپنے ملازمین کے نام پر کسی ٹھیلے والا کسی گوالا کوئی دودھ بیچنے والا کوئی اور اس طرح کے لوگوں کے اکاؤنٹس سے ان کے پریسے جو ہیں وہ انہوں نے برامد کیے ہیں لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے یعنی سمان سے برامد ہو چکا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا حالانکہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہو چاہیے ان کو سزائیں ملنی چاہیے تب ہی پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کر دیا ملک کو برباد کر دیا لیکن جب انصاف کی باری آتی ہے تو یہی لوگ جن کا پیسہ چوری ہوا ہے ملک کو باری آتی ہے